سین اوکے چل رہا ہے تو پریز ایک چھوٹا سا میسیج کر دیجئے تاکہ میں لیکچر کا آغاز کر سکوں جی والیکم السلام بیٹا والیکم السلام سو آل گوڈ سر اوکے سو ہیر یو گو یہاں پہ جو او لفظ کے کچھ بچے ہیں جو لیکچر ریکارڈ کرتے ہیں ان کو میں نے یہاں سے علاو کر دیا ہے سو پریز بتائیے ہم لوگ کیا پڑ رہے ہیں اس وقت اس سے پہلے کہ میں لیکچر کا آغاز کروں کلاس میں مجھ لگتا ہے کوئی ابھی بھی اے ٹو کے بچے موجود ہیں ایٹھنگ ہنزلہ شیان آپ موجود ہیں عبدالباری آپ موجود ہیں منال دورانی آپ موجود ہیں بچو یہ اے ٹو کی کلاس نہیں ہو رہی یہ او لفظ والوں کی اور اے ایس والوں کی کلاس ہو رہی ہے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جا کے اپنی اے ٹو کی کلاس اٹینڈ کیجئے جو کہ سر علی اس وقت فیزیس کی کلاس لے رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کی سر علی کے ساتھ فیزیس کی کلاس چل رہی ہے پلیز رول ہی کلاس جا کے لیجئے ابھی ہم کیا کریں گے او لفظ اور اے ایس لیول کی فیزیس کی کلاس لے رہے ہیں ٹھیک ہے پوکے جی سو ہم لوگ کیا پڑ رہے تھے ہم لوگ یہاں فیزیکس میں الیکٹریکل فیزیکس پڑ رہے ہیں کیا پڑ رہے ہیں جناب ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے that is الیکٹریکل فیزیکس کس کا پی ڈی ایف بھیج دیں جی محمد عدل ملک کونسا پی ڈی ایف مانگ رہے ہو کسی اس کا پی ڈی ایف مانگ رہے ہو بھائی نہیں اس کو میں پی ڈی ایف میں تھوڑ نہ بھیج رہا ہوں اس کو تو میں پروپرلی پڑھا رہا ہوں آپ کو ہن اس کو میں نے پی ڈی ایف تھوڑ نہ آپ کو دیا ہے اس کو تو ہم پورا ڈیٹیل سے علیف سلے کریہ تک پڑ رہے ہیں سو ادھا دھیان دیجے پلیز الیکٹریکل فیزیس کا ٹاپک چل رہا ہے اور آئے ہوپ آپ کو معلوم ہے کہ what is الیکٹریکل فیزیس کل کے لیکچر میں ہم نے اس بات کو ڈسکاس کیا تھا کہ الیکٹریکل فیزیس is the study of کیا جی بھائی it is the study of الیکٹریکل چارجز it is the study of الیکٹریکل چارجز ٹھیک ہے سو بنیادی چیز ہماری یہ چل رہی ہے کہ چارج ہوتا کیا ہے اور پھر ہم اس چارج کو methods of charging دو چیزیں میں نے آپ کو پڑھائی ہیں الیکٹریکل چارج کا مطلب پڑھایا ہے ٹھیک ہے پھر میں نے آپ کو اس چارج کا چارج کرنے کا طریقہ پڑھایا ہے ابھی تک ہم اس الیکٹریکل فیزیس میں کیا چیزیں پڑھ چکے دو چیزیں پڑھ چکے کیا چارج کیا چیز ہوتی ہے چارج کیا چیز ہوتی ہے بھائی سر چارج جو ہے نا وہ بیسیکل ہوتا ہے کیوں اس کا سیمبل ہوتا ہے جی قولمز اس کی یونٹس ہوتی ہیں ٹھیک ہے پھر قولمز کی بجائے قولمز اور وہ ایک فرمولہ ہوتا ہے current into time والا تو امپیر سیکنڈ اس کی قولمز اس کی ڈرائیوڈ یونٹس ہوتی ہیں اور امپیر سیکنڈ اس کی وہ بیس یونٹس ٹائپ چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے خیر جو بھی ہے جو بھی ہے آپ کو پتا ہے قولمز سائنسدان کا نام ہے امپیر سیکنڈ میں اس کے فرمولے سے میں نکالتا ہوتا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ اس کے فرمولہ دیکھیں گے تو اس کا ایک فرمولہ ہوتا ہے q is equal to n into e یا تو وہ الیکٹرانز کے لاؤس اور گین پر depend کرتا ہے یا پھر اس کا ایک اور فرمولہ ہوتا ہے جو میں نے ویسے اگلے چپٹر میں discuss کرنا ہے that is i into t پھر اس میں positive اور negative charge کا concept ہوتا ہے positive q اور negative q کا concept ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر الیکٹرانز کے لاؤس ہونے کا یا الیکٹرانز کے گین ہونے کا concept ہوتا ہے ٹھیک ہے الیکٹرانز کے لوس ہونے کا الیکٹرانز کے گین ہونے کا concept ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر ایک methods of charging میں تین میں نے آپ کو methods of charging بھی پڑھائے ہوں گے کون سے methods of charging پڑھائیں گے ایک by friction چارج کرتے ہیں دو چیزوں کو راپس میں رب کریں ایک ادھی چیز الیکٹرانز لوس کر دیتی ہے دوسری چیز الیکٹرانز گین کر لیتی ہے پھر یا پھر ہم کیا کریں یا پھر ہم کرتے ہیں جی وہ ایک چارج اوبجیکٹ کو دوسرے چارج اوبجیکٹ کے ساتھ ٹچ کریں تو اس کا کچھ چارج اس کے اوپر ٹرانسفر ہو جاتا ہے پھر ہم نے پڑھا جی الیکٹرو سٹیٹک انڈکشن ہوتی ہے جیسر کیا کریں بلکل ٹھیک ہے پتر ہم ایک چارجڈ روڈ کو چارجڈ اوبجیکٹ کو کسی نیوٹرل اوبجیکٹ کے قریب لے کر آئیں اس کو پہلے پولرائز کرائیں پھر اس کو دوسری سائٹ سے ارث کرائیں ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پر کون کون سے آئیڈیاز پڑھے ہیں ہم نے چارجنگ بائی فرکشن پڑھی ہے ٹھیک ہے پھر ہم نے الیکٹرو سٹیٹک انڈکشن پڑھی ہے پھر ڈس چارجنگ بائی ارثنگ بھی پڑھ لی ہے مینوائل ہم نے ڈس چارجنگ بائی ارثنگ بھی پڑھ لی ہے اسی کے بیچ میں الیکٹرو سٹیٹک انڈکشن بھی پڑھ لیا ہے تو ہم نے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے اس میں پڑھ لی ہیں ٹھیک ہے سوی نو الیکٹریکل چارجز میں الیکٹریکل چارجز کی سٹیڈی میں جس الیکٹریکل چارجز کا مطلب نہیں ہم نے یہاں ابھی تک کے لیکچرز میں میتھڈز چارجنگ بھی پڑھ لیے تھے اور کیا کیا تھے ہو دیکھوز بائی فرکشن پھر بائی فیزیکل کانتاکت پھر بائی الیکٹرو سٹیٹک انڈکشن پھر بائی الیکٹرو سٹیٹک انڈکشن کے اندر ہی اسی ساری سائنس کے اندر اسی ساری سائنس کے اندر ہم نے بیج میں کچھ اور باتیں بھی پڑھی ہیں کون کون سی ہم نے ایک لفظ پڑھا ہے میتھڈز آف ڈسچارجنگ بھی تو پڑھے ہیں پھر اوکے جی what is the method of discharging جی method of discharging کیا ہے by earthing جی اس earthing کو ہم کیا کہتے ہیں grounding by earthing اور grounding earth wire یا ground wire ٹھیک ہے اچھا اس electrostatic induction میں ایک اور لفظ بھی بڑا اہمیت رکھتا تھا polarization مجھے امید ہے ان تمام terms میں کسی کو problem نہیں ہوگا polarize کرنا کس کو کہتے ہیں polarizing کیا ہے grounding کیا ہے inducing کیا ہے electrostatic induction یہ تمام الفاظ آپ کو سمجھ آگئے ہوں گے ٹھیک ہے اوکے اب اگر میں آپ سے کہوں اب اگر میں آپ سے کہوں جی میں نے یہ تو آپ کو سب پڑھا دیا ہے مجھے یہاں سے تھوڑا آگے چلنا ہوں ہمارے اس chapter کا نام کیا تھا بھائی میں نے study of electrical charges کے حوالے سے کتنے chapters آپ کو دو chapters ہوں گے اور اس وقت chapter کا نام کیا electrostatic electrostatics اگر آپ یہ چل رہا ہے کرتے ہیں ہیں جی there is an electrostatic force of attraction between two charges آج کا جو ہمارا topic ہے وہ کس طرح سے build ہوگا آج کا جو میرا lecture ہے وہ ایک fact سے build ہوگا یا law سے build ہوگا جس کو coulomb's law کہتے تھے یاد آپ کو میں basic introduction میں coulomb's law کا جملہ لکھو آیا تھا جی سو دوبارہ اسی fact کو دوبارہ سے لکھ کر وہاں سے اپنا ایک نیا topic build کرنا چاہوں گا کیا fact میں نے آپ کو لکھ پایا تھا کہ سر دو charges کے درمیان میں ایک electrical force ہوتی ہے جس کو electrostatic force of attraction یا repulsion کہتے ہیں جب وہ charges ایک دوسرے کے قریب پڑے ہوتے ہیں آج topic ہے there static force of attraction or repulsion there is an electrostatic force of attraction or repulsion between two charges between two charges that are placed close to each other there is an electrostatic force of attraction and repulsion between two charges that are placed close to each other this topic میں کچھ باتیں بیلڈ کرنی ہے پہلی چیز electrostatic force یا وہ attraction کی ہوگی یا وہ repulsion کی ہوگی چلو تو اس کی nature of the force ہے اس electrostatic force کو ہم اس لفظوں میں electrical force بھی کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں سار اس electrostatic force ہوتی ہے اس کو electrical force بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تین تین الفاظ میں سمجھانے جی اس فیکٹ میں تین باتیں میں ہندلین کر رہا ہوں ایک electrostatic force کا لفظ ایک attraction اور repulsion کا لفظ اور ایک place close to each other کا لفظ سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ یہ electrostatic force of attraction کے ساتھ ایک note لکھوانا ہے کیا this electrostatic force is simply known as electrical force that is a natural force but is it exists in nature جیسے میں آپ سے سوال ہیں آپ اور کون کون سی forces کو جانتے ہیں محمد عبداللہ پریز اپنی ویڈیو بند کیجئے آپ اور کون کون سی forces کو جانتے ہیں جو naturally جو نیچر میں exist کرتی ہیں ہاں جی i think آپ دو weight کو جانتے ہیں weight کس وجہ سے ہوتا ہے weight gravity کی وجہ سے ہوتا ہے تو ایک gravitational force جو نیچر میں سب سے پہلی بنیادی force gravitational ہوتی ہے پھر charges کے درمیان میں electrical ہوتی ہے پھر magnets کے درمیان میں magnetic ہوتی ہے پھر nucleons کے درمیان میں nuclear ہوتی ہے ٹھیک ہے میں اس بات کو پیش کے ایسی پر ایک کام کریں گے electrostatic force کو underline کر گے لکھے this is also the electrostatic forces اگر ایک note لکھیں گے پیلا note سنیدی the electrostatic force is simply known as is simply is also known as is also known as کیا electrical force ایک بار پھر سمجھانے بھائی ابھی تم پیرا لفظ سمجھا رہا ہوں ابھی تم electrostatic سمجھا رہا ہوں پھر میں repulsion سمجھا پھر میں جاؤوں گا اس طریقے سے ایسے گریوٹیشنل فورس ایسے فرس نیچل فورس ٹھیک ہے تک کام کریں گے پیش کے ہیڈر پہ جائیں گے اور مربانی کر کے مجھے پچھلے پیش پہ جانے کا نہیں کہیں گے چھوٹے دیر کے لیے پیش کے ہیڈر پہ جائیے ٹھیک ہے اور وہاں پہ جا کے ایک چھوٹا سا نوٹ لکھئے وہاں پہ جا کے ایک نوٹ لکھئے four different types of forces exist in nature four different types of forces exist in nature نمبر وان گریویٹیشنل فورس پیج کے ہیڈ اپ لکھنا ہے two, three and four اتنی جگہ four different types of forces ٹھیک ہے okay okay سب خیریت ہے تائبہ بیٹا تائبہ بطر سب خیریت ہے وہ تر ایک میسیج کرتے ہیں مجھے وٹس اپ پہ میسیج کرتے ہیں ٹھیک ہے okay four different types of forces exist in nature ٹھیک ہے کون کون سی number one is gravitational number one is electrical ٹھیک ہے number two is magnetic number three is nuclear these are four natural forces یہ جو gravitational force ہے it exists between کیا it exists between masses یا planets یا electrical force it exists between charges magnetic force it exists between magnets ٹھیک ہے nuclear force it exists between nucleons nucléus کے اندر جو nucléons ہوتے ہیں وہ ایک دوسر کو کھنچ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ کہہ دیجئے you know gravitational force اس کو آپ کہہ دیجئے F E electrical force اس کو آپ کہہ دیجئے you know کون سی والی that is this magnetic force F M اس کو آپ کہہ دیجئے nuclear force like F N okay gravitational force کو آپ نے پہلے سے کچھ بولا ہوا ہے پہلے سے کچھ بولا ہوا ہے weight ہے کیا آپ اس کو weight بولتے ہیں weight ہوتے ہیں M into G that is mass into G کیا ہوتا تھا gravitational gravitational field strength کچھ یاد آ رہے ہیں کچھ یاد آ رہے ہیں یہ جو آپ پاس gravitational force کا formula ہوتا تھا اس کو weight کہتے تھے gravitational force کو power levels کی حد تک power levels میں بلکہ AS میں بھی اس gravitational force کو weight بولتے ہیں اگر کسی کو problem ہے تو please ہاتھ کڑا کریے ٹھیک ہے تو weight کا formula MG ہوتا ہے سب کو پتا ہے M mass ہوتا ہے gravitational field strength of the planet ہوتی ہے اس کی value ہوتی ہے earth کے لیے 10 یا 9.81 یہاں تک مجھے امید ہے سب کو پتا ہے یہاں تک مجھے امید ہے سب کو پتا ہے اسی طرح اسی طرح میری بات کو غور سے سنیے میں آج کے lecture میں اس electrical force کے لیے ایک formula پیدا کرنا ہے اگر میں کچھ پڑھائے بغیر ہی سمجھاؤں کچھ بھی پڑھائے بغیر اس formula کے ساتھ relate کراؤں اگر مجھے electrical force کا formula بتائیے electrostatic force کا formula بتائیے یہ gravitational force ہوتا ہے between masses electrical force between between electrical field کی strength oh yes میں نے formula drive نہیں کرا just سمجھا رہا ہوں میں اس کو نیچے normal notes میں جاتا ہوں just مجھے لگا کہ اگر آپ w ڈی کو ڈی آتا ہے تو میں اس کی شکل دیکھ کر آپ کو نیا formula پڑھ سکتا math کی جگہ charge لگ دیں gravitational field strength Can I say charge into electrical field strength Isha Naveed please اپنی video off کریں گے electrical field strength logic do we have to just learn this new formula of course of course write to say not all understand all write to say یہ جب derivation کی بار ہی ڈیریویشن بھی کرا دوں direct کرا رہا رہا کہ میں کہ رہا ہوں ایک formula تھا کون سا ایک formula تھا w ڈیو 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 گریویٹیشنل فورس کی برائے electrical فورس ہو جائے گی بات ختم نہیں ہوگی نہیں سر ابھی تو بات سٹارٹ ہونی چاہیے یہ آپ نے electrical field strength کیا لکھتی ہے چلو charge تو ہمیں پتا کیا ہوتے electrical force کے بارے میں بھی آپ سمجھ رہے ہیں کپ پھول کام mind میں بنا لیتے یہ کدھر ہوتی ہے گریویٹی کی field around the planet ہوتی ہے electrical کی field سر یہ around the charge ہوگی اچھا پھر اس field کی کوئی پیٹرن ہوگا اس field کی کوئی ڈائریکشن ہوگی اس field کی کوئی کیا کیا ہوگا سر اس field کی lines ہوگی اس field کی direction ہوگی اس field کا کوئی کوئی یاد کرنا جاتا ہے سر جیسے gravitational field strength ہوتی ہے ویسے ہی electrical field strength بھی ہوتی ہے لہو پھر کل ختم پھر بات ختم لیکن تھوڑا ساتھ detail میں جانے نہیں ایسی بس نام لکھ تو نہیں کہہ سکتا مجھے سی detail بیلد کرنی ہے سو میں سب سے پہلی آپ کو کیا لفظ سکھا چکا کیا رہی ایک electrical force ہوتی جس کو آپ کیا کہتے ہیں electrical electrostatic force بھی کہتے electrical force بھی کہتے اور یہ nature میں it is second natural force پہلی natural کون سے تھی gravitational اس کا اندازہ ہم سب کو ہلکا پھلکا ہے آج ہمیں electrical force کا صرف اندازہ نہیں electrical force کا formula بھی electrical force کی ساری science بیلڈ کرنی ہے تو آج کے میرے topic کا مقصد کیا ہوگا electrical force سمجھانا اس کا میں جو چارج ہے پھر اس میں جو electrical field strength کا concept ہے وہ سمجھانا خیر بہت سارے میرے concepts سمجھانے تو ابھی تو میں نے جس نام سکھایا ہے ابھی صرف ناموں سے آغاز کیا ہے electrostatic force is also known as electrical force ٹھیک ہے that is second natural force its now it should be it should be kya a a a a a a a a weight gravitational force formula m into g electrical force formula q into e weight weight w e and electrical force symbol f e h h i p page k header p is charge g is gravitational field strength e electrical field strength ھ ھ میں نے یہاں پہ small e کیوں نہیں لکھا ایک سوال ہے جیتے ہمارا small g لکھا ہے تو یہاں small e کیوں نہیں لکھا بچوپی جواب دی میں نے یہاں پہ small e کیوں نہیں لکھا کوئی تو جواب دے دو سر وہ small e extension ہوتی ہے وہ واؤ وہ small e electron نہیں ہوتا ہاں سر وہ تو electron کے charge کو کہتے ہیں چلو small e بھی ایکسٹینشن کے لیے ہوتا ہے small e extension کے لیے بھی ہے small e electron کے charge کے لیے بھی ہے جس کو ہم elementary charge کہتے تھے تو اس لیے ہم small e نہیں لکھتے capital e لکھتے ہیں capital e is electrical field strength ابھی ہمیں نہیں پتا electrical field strength کیا ہوتی ہے اٹریکشن اور repulsion کی طرف اگر ہم آئیں گے تو اس سے related کیا فیکٹ ہے related کیا فیکٹ ہے سر اس سے related فیکٹ یہ ہے کہ like charges repel each other and unlike charges attract each other دوسرا فیکٹ کیا ہے جی like charges attract each other نہیں like charges کا like charges don't attract like charges repel یہ بات بھی ہم نے پہلے سے کی ویا ہے and unlike charges attract each other like charges repel each other and unlike charges attract each other like charges repel each other and unlike charges attract each other یہ بھی تو بنیادی سی فیکٹ ہے کہ plus plus like charges مطلب plus اور plus جو ہیں اگر ان کو قریب قریب رکھو گے تو وہ ایک دوسرے کو کیا کر جائیں گے repel کر جائیں گے اگر آپ پلس اور مائنس ایک دوسرے کے قریب رکھو گے تو وہ ایک دوسرے کو attract کر جائیں گے اسی طرح اگر آپ نے مائنس مائنس قریب رکھا تو وہ بھی you know i hope آپ کے بعد بھی سمجھ آگئی ہوگی ہاں جی so اگلی جو بات ہے وہ ہے placed close to each other یہ placed close to each other کا مطلب کیا ہے اس کے بعد میں تیسرا نوٹ لکھا ہوں گا placed close to each other کا مطلب کیا ہے placed close to each other کا مطلب کیا ہے in the electrical field of each other placed close to each other کا مطلب کیا ہے ٹھیک ہے force is only experienced this force is only experienced when one charge is in the electrical field of the other this force is only experienced this force is only experienced yeah electrical force electrical force is only experienced when charges are placed close to each other when charges are in the electrical when electrical charges are in the field of each other in the field of each other field we have done this charges if they are like charges they would repel each other if they are unlike charges they would attract each other پھر they are placed close to each other means they are placed in the field of each other they are placed in the field of each other field means what what is meant with this field what is electrical field تو آج کا ٹاپک ہے آپ یہاں دیکھو پیج کے ہیڈر بھی بھی کیا پھڑا تھا electrical field کی strength ابھی بھی ان بیسک نوٹس میں بھی کیا electrical field of each other تو مجھے یہاں پہ آپ کو electrical field کا مطلب سکھانا ہے تاکہ میں آپ کو electrical field strength تک لے کے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو صرف electrical field نہیں electrical field lines electrical field کے patterns electrical field کی direction electrical field کی strength تک میں اس بات کو لے کر جاؤں گا سو لو جی 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 اس کو پیج کے ہیڈر پہ لکھنا ہے اس کی جلدی سے سکرین شوٹ لو اس کو پیج کے ہیڈر پہ لکھنا تھا لے چکے لے چکے ڈیٹیل سے پڑھا ہے اچھا ہم ہی کہہ رہے ہیں ہم نے اس بنیادی فیکٹ میں سے کیا idea نکالا ہے ہم نے یہاں سے ایک لفظ نکالا جی electrical field پتہ نہیں ہم نے gravitational field کو اتنی detail سے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا لیکن ہاں میں electrical field کو بہت detail سے پڑھاؤں گا ڈیلیکٹرکل فیلڈ بہت in o levels and in a levels بہت زیادہ ایمیت تختیب what is electrical field کیا خیال آپ کا اس electrical field کے لفظی مطلب کے سامنے it is the region or the space around a charge where what happens where it can exert electrical force on other charges where it can exert electrical force یا تاکہیں region or space around a charge within which an electrical force can be felt by other charges it is کیا لکھوڑی it is the it is the region or space it is the region or or around around a charge around an electrical charge around an within which and an electrical force an electrical force within which region or space around a charge within which it can exert electrical force on other charges or 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 you can feel you can feel a force which which electrical force can be experienced by an within which it can exert an electrical force on other charges or within which other charges can experience a force can experience a force due to this charge other charges can experience a force due to the due to this charge i hope simple i hope sir field is region i hope simply sir field is region فیلڈ کی میں بات کروں گا اس کو میں کہوں گا بڑا کیو جس چارج کی میں فیلڈ کی بات کروں گا اس کے لئے میں نے بڑا کیو کا سمبل دینے within which other charge یہ جو other charges ہے اس کے لئے سمبل میں کیا دوں گا اس کے لئے میں سمبل دوں گا small q جس کی فیلڈ ہے وہ capital q جس پر فورس لگے گی وہ small q جس کی فیلڈ ہے وہ capital q ہوگا جس پر فورس لگے گی وہ small q ہوگا مثال کے طور پہ میں کہوں اگر کہ میرے پاس یہاں پہ ایک چارج پڑا ہے یہ لو جی مثال کے لئے میں یہاں پہ 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 چارج ٹھیک ہے اور اس کے ارپ گر دیکھ ڈپسی 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 کیا کھل گیا ہے بندورا بھائی ہاں جی ہاں 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 میں اگر کہوں کہ یہ ایک پوسٹیف چارج ہے ٹھیک ہے اس کو میں کیپٹل کیو کا نام دیتا ہوں اور اس کی فیلڈ میں اگر یہاں کوئی چھوٹا سا اگر یہاں کوئی چھوٹا سا چارج اور بھی پڑا ہے ایک سیکنڈ تو اس کو میں کیو کا سیمبل دیتا ہوں سمال کیو کا تو فیلڈ کس کی ہوئی اس وقت میں کس کی فیلڈ پڑھا رہا ہوں بڑے کیو کے چھوٹے کیو کی یہ کس کی فیلڈ ہے یہ ایک چارج ہے کیو اس کے جد ایک فیلڈ ہے جس کے میں نے باؤنڈری سی بنا دی ہے اس کے اندر اس کے اندر اگر آپ کوئی اور چارج رکھیں گے اس کے اندر اگر آپ کوئی اور چارج رکھیں گے کوئی چھوٹا سا کوئی یونٹ چارج رکھ دیں کیا کر دیں جی کوئی چھوٹا سا یونٹ چارج رکھ دیں یہاں پہ اگر آپ ایک چھوٹا سا کوئی تو اس بڑے چارج نے اس چھوٹے چارج کو کیا کر دینا ہے اس چھوٹے چارج کو یہاں سے رپیل کرنا سٹارٹ کر دینا ہے یہاں سے رپیل کرنا سٹارٹ کر دینا ہے کہ بھئی میری فیلڈ سے باہر نکلو میری فیلڈ سے باہر نکلو ٹھیک ہے اسی طرح اسی طرح اگر میں کہوں کہ یہاں پہ میں نے پوسٹیف چارج کی بلائے اگر یہاں پہ میں نے کوئی کیا کہتے ہیں negative charge رکھا ہے اگر میں نے چھوٹا تا negative charge رکھا ہے تو اس capital q نے اس چھوٹے q کو کیا کر دینے اس کو اپنی طرف کھینچنا start کردینے اس نے اس کو اپنی طرف کھینچنا start کردینے ٹھیک ہے اکی اکی اب مجھے آپ یہ بتا دیجئے مجھے آپ یہ بتا دیجئے کہ جس لائن میں the line of action of force the line of action of electrical force کو میں کیا بولوں گا the line of action of electrical force is known as electrical field line جس لائن میں electrical force لگ رہی ہوتی ہے اس لائن کو electrical field line کہتے ہیں the line of force بلکہ ایک سکنڈ اس سے پہلے کہ میں میں line of force تک جاؤں اس سے پہلے کہ میں line of action of force تک جاؤں ٹھیک ہے اگلا لازل لکھتا ہوں technical field کا مطلب سمیل آگے کہ سارے جو جو آپ نے space بنی ہے this what is this space this is the boundary of electrical field around plus q یہ اس کو کیا کر رہا ہے اس کو دھکا دے رہا ہے repel کر رہا ہے اس کو کیا کر رہا ہے اس کو attract کر رہا ہے تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے سار جی ادھر repel ہو رہا ہے یہ والا attract ہو رہا ہے چونکہ یہ جو positive q ہے یہ پلس کو repel کرے گا مائنس کو attract کرے گا اور اگر میں یہاں پہ کوئی چارج رکھوں گا اگر میں کوئی چارج رکھتا ہوں یہاں پہ کوئی بھی کوئی بھی پلس چارج رکھتا ہوں یہاں پہ اس کو کیا ہوگا this will experience no force کیوں ادھر نہیں بناتا اگر میں یہاں پہ کوئی رکھوں چارج پلس کیوں اس کے بارے ہم کیا خیال to this charge since this charge is outside the field what will happen this will not experience any force since this charge is outside the electrical field of plus q hence what hence it will experience what it will experience no force since this charge is outside the electrical field of plus q hence it will experience no force it will experience no force جو outside the outside the electrical field outside the electrical field we call it infinity infinity outside the electrical field field region infinity infinity basic term basic term don't say it no problem infinity infinity very far very far very far very far field concept fields chapter infinity we call it infinity where there is force field here 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 field field line electrical field lines the next page we will do it quickly please i want to go to the next page please i would like to go to the next page please i would like to go to the next page please it's minute it's more than one minute message type type leave leave message type start quickly yes one word is electrical field and the next word is electrical field line please next heading next heading electrical field line what is this electrical field line so it is the line of action of electrical line what is this electrical field line sir it is the line of action of electrical line it is the line of action of electrical force it is the line of action of electrical force ہے یہ لائن اوڈ ایک چیز ہوتا ہے سر یہ وہ راستہ ہے جس راستے پہ ایک یونٹ پوزیٹیف چارج فورس ایکسپیرینس کرے گا یا یونٹ پوزیٹیف چارج موف کرے گا it is the line of action of electrical force or it is the it is the line or pathway it is the line of it is the line along which it is the line it is the line along which unit positive charge experiences a force it is the line along which a unit positive charge unit positive charge experiences a force okay, one second one second it is the pathway it is the pathway along which a unit positive charge moves it is the pathway along which a unit positive charge moves when placed in the electrical field when placed in the electrical field in the electrical field in the electrical field you have a unit positive charge and then check that it is going to go where it is going to go where it is going to go electrical field line and that line electrical field line okay this unit positive pathway unit means one positive means plus plus one coulomb this is basically a test charge this is a test charge test charge means all the rules of electrical physics are developed using this of electrical physics are developed are developed using positive using unit positive charge using unit positive positive this this positive charge is this plus one coulomb can say unit means one plus plus charge plus one coulomb can charge plus one coulomb can charge which can be test test all the rules develop can be ok this can do can it if I say I've got a positive charge if I say I've got a positive charge اور اس کی جو الیکٹریکل فیلڈ ہے یہ ساری اس کی الیکٹریکل فیلڈ ہے اس در ایزن وائی تیسٹ چارج پوزٹیف بس وہ ٹیسٹ کرنا تھا اس کے ساتھ نو نو ریزن نو ریزن جس بس آپ نیاز رکھنے کے یونٹ پوزٹیف چارج سارے اصول پوزٹیف کے ساتھ بنایا جائیں گے سارے اصول پوزٹیف کے ساتھ بنایا جائیں گے مجھے بس اتنی بات کر دیجئے اگر میں یہاں پہ ایک یونٹ پوزٹیف چارج رکھ دوں یہ تو بڑا والا کیو ہے نا اگر میں یہ چھوٹا والا کیو ہے یونٹ پوزٹیف چارج is سمال کیو سمال کیو اس کو یہاں رکھ دوں تو کہاں جائے گا یہ لائن آف ایکشن آف فورس سر یہ وہاں جائے گا تو اس کی جو لائن آف ایکشن ہے وہ کونسی ہے سر یہ اس لائن میں جائے گا جی اس میں کسی کو پریشانی ہے تو اگر میں کہوں کہ جو ہمارا ہمارا جو ایکچول جس چارج کی فیلڈ ہے چارج اس چارج کی فیلڈ ہے اگر یہ پوزٹیف چارج ہے تو پوزٹیف چارج کے لئے الیکٹرکل فیلڈ لائنس آر آلویز ڈیریکٹیڈ آتوارڈس اسی طرح اگر میں کہوں کہ میرے پاس کوئی نیگٹیف چارج ہے اگر میں کوئی میرے پاس اگر میں کوئی میرے پاس یہ نیگٹیف چارج ہے کروں اور میں کہوں اس کی سپیس میں کیا رکھنا ہے اس کی سپیس میں اگر میں نے کوئی چھوٹا تھا وہ پلاس کیو لیک ٹیسٹ چارج رکھنا ہے تو کدھر جائے گا سر وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوگا جی تو بھائی میں ان دو ڈائیگرامز کو دیکھ کر آپ کو دو اصول لکھوانا چاہتا ہوں وہ کیا دو اصول ہیں پریز سنیے گا کہ اگر آپ نے کسی پلاس کسی پوزیٹیف چارج کی فیلڈ میں اس کی لائنز لگانی ہے اس کے لیے الیکٹریکل فیلڈ لائنز آر آلویز آوٹ ورڈ لیکن اگر آپ نے کسی نیگٹیف چارج کی فیلڈ لائنز لگانی ہے تو اس کی لائنز آر ان ورڈ کیا آپ اس بات کو دماغ میں بٹھا لیں گے بچو کیا یہ دو نوٹ لکھے جا سکتے ہیں کہ الیکٹریکل فیلڈ لائنز دیکھیں یہاں پہ آپ نے پلاس کیو رکھا بڑا والا یہاں پہ آپ نے مائنس کیو رکھا بڑا والا ٹھیک ہے لیکن آپ نے ٹیسٹ دونوں کا کس کے ساتھ کی ہے دونوں کا ٹیسٹ کس کے ساتھ کی ہے دونوں کا ٹیسٹ پلاس کے ساتھ کی ہے ٹھیک ہے جب آپ نے دونوں کا ٹیسٹ پلاس کے ساتھ کی ہے یونٹ پوزیٹیف چارج ساتھ کی ہے تو اس کے حساب سے لائنیں باہر چلی گئی ہیں اس کے حساب سے لینے اندر آگیں ہاں جی کس کو مسئلہ ہے سو ہم کیا کہہ رہے ہیں ہمیں کہہ رہے ہیں Electrical feed lines are always are always directed outwards are always directed outwards from positive charge اسی طرح یہاں میں لکھاؤں گا یہاں میں لکھاؤں گا Electrical feed lines are always directed inwards are always directed inwards for a negative charge positive charge lineیں باہر کی طرف ہوتی ہیں negative charge lineیں اندر کی طرف ہوتی ہیں negative charge سے لائنیں اندر کی طرف ہوتی ہیں یہاں تک اگر کسی کو پریشانی ہے تو پریز ہاتھ کلا کر دیدی ہاتھ کلا کر دیدی anyone no okay now i'll be moving to the next page ہمیں کیا سمجھ آگے ہم یہاں پہ کیا الفاظ کہہ رہے ہیں electrical کیا electrical field پھر line اور اب کیا کروں اگلے پیج پہ لکھوں گا electrical field patterns electrical field سمجھ آگیا electrical field کی line سمجھ آگئی electrical field کے patterns draw کرتا ہوں پھر اس کے بعد جاؤں گا electrical field کی strength کی طرف ابھی میں electrical field کے patterns draw کرنے لگا جی تو next heading کیا دیں گے بھئی next heading ہے electrical اس پیج پہ کہتا ہے electrical field line یہاں پہ کیا ہے electrical field patterns ہاں جی آپ صرف آپ نے ایک line لگائی تھی اب میں ایک line نہیں میں دہر ساری لائن لگانی میں دہر ساری لائن لگانی ہے ٹھیک دہر ساری لائن لگائن پیٹن مطلب collection of دہر ساری لائن لگانی سب سے پہلے کس کے اردگرد لگائیں number one سب سے پہلے لگائیں سار جی round round around an isolated around positive charge simple لگائیں around a positive charge year around a positive charge لازلے والے کلفز لیکھیں راؤنڈ ایسولیٹڈ پاسٹیف چارج آنڈ ایسولیٹڈ ایسولیٹڈ مدل کوئی اکیل ہے اس کے آس پاس کچھ چیز نہیں اس کے آس پاس کوئی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے آراؤنڈ ایسولیٹڈ پاسٹیف چارج آراؤنڈ پاسٹیف چارج جی بھائی اگر میں کہتا ہوں یہ ایک پاسٹیف چارج ہے اس کے اردگرد فیلڈ بنانی ہے تو اس کے اردگرد فیلڈ کیسی بنے گی اس کے اردگرد کیسی فیلڈ بناوں گا یہاں سے کلائن لگے گی یہاں سے کلائن لگے گی یہاں سے کلائن لگے گی یہ ساری لینے کیا ہوں گی پاسٹیف کے لیے لائنز آر آلویز آؤٹ ورڈز خ روڈ بھائی یہ ساری لگا وہ بہر کی تھرپ خرب خریف سے یہاں ایک ہوں گا مگا باہر کی طرف cuando اس دنیا اللہ گا باہر کی طرف forgot what is this this is the electrical field pattern this is the electrical field pattern around this is the electrical field pattern around a positive charge or around an isolated positive charge aspect of absolute charge large test charge رکھیں گے تو وہ باہر نکل جائے گا یہاں رکھیں گے تو ادھر نکل جائے گا یہاں رکھیں گے یونٹ پوشٹیف چارج ادھر نکل جائے گا یہاں رکھیں گے تو یونٹ پوشٹیف چارج ادھر نکل جائے گا یہاں رکھیں گے تو یونٹ پوشٹیف چارج نیچے نکل جائے گا یہاں رکھیں گے یونٹ پوشٹیف چارج ادھر نکل جائے گا یہاں رکھیں گے جبب آپک درے چك کر جیجیے کہ اگر آپ یونٹ پاس شک کے چجر دیکھیں گے poorer آپ کو دل رکھیں گے ادھر رکھیں گے رائے پر نکل جائے گا ادھر لکھیں گے رائیت پر نکل جائے گا آ deliberate اونک مکل جائے گا ادھر رکھیں گے نیچے ریکل جائے گا میلے جب Com دوسرا ہو گیا اراؤنڈ نیگیٹیف چارج اراؤنڈ نیگیٹیف چارج ای لفظ والے کیا لکھیں گے ایک لفظ والے لکھیں ای نیگیٹیف چارج اس کے آس پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کے آس پاس کچھ بھی نہیں ہے بناو جی اس کی فیلڈ کیسے ہوگی سوری پلاس نہیں ہے اس کی ایک لین میں در بناوں گا ایک لین میں در بناوں گا مجھے بتائیں اگر میں نے یہاں پہ یونٹ پسٹیف چارج رکھا تو کدھر جائے گا باہر کی طرف یا اندر کی طرف یہ اندر کی طرف جائے گا تو اس کا پیٹرن تو ویسے ہی ہے پیٹرن تو ویسے ہی ہے صرف فرقیا ہے سر لائنیں باہر کی بڑھائیں لائنیں اندر کی طرف ہوں گی چونکہ اگر آپ یونٹ پوسٹیف چارج رکھیں گے تو وہ باہر جانے کی بڑھائیں اندر کی طرف آ جائے گا ہاں جی کس کو مسئلہ ہے کس کو مسئلہ ہے بھائی بچو پریز بتائیں گے کسی کو پروبلم اس بات سے نہیں نا تیسرا پیٹرن ڈسکس کرتے ہیں تیسرا پیٹرن ہے پہلا تھا اراؤنڈا پوسٹیف چارج پر اراؤنڈا نیگٹیف چارج اب لکھتے ہیں اب لکھتے ہیں between oppositely charge between opposite charges between like charges between unlike charges between between opposite charges مطلب unlike charges between opposite charges کیا سین ہوگا opposite charges مطلب سار جی ایک رکھیں نا یہاں پہ پلاس ایک اس کے بالکل قریب رکھ دے minus اب بتائیں کیا ہوگا اب اگر آپ نے unit positive charge یہاں رکھا q positive negative q تو پھر کیا ہو کیا عبدالرمان عباس ہم test charge کس کو لیں گے آپ کے سوال کے جواب کے لئے میں پوچھوں گا test سارے experiments سارے patterns سارے rules کس کے حساف سے بنائے جائیں گے all the rules of electrical physics are developed using unit positive charge plus q کو use کر کے rules بنائیں گے اب بتائیے آپ کا کیا سوال آپ کا سوال ختم ہو جاتا اگر میں جملے کو دوبارہ repeat کروں تو آپ کا سوال ختم نہیں ہو جائے گا جی ٹھیک ہو گئے جی سو آگے چلیں گے میں کہہ رہا ہوں between elect why did they take positive when negative charges move what why did they take negative positive when negative charges move اوکے اس بات کو میں انڈ پہ ڈسکس کروں گا اس بات کو میں انڈ پہ ڈسکس کروں گا ابھی بس rules build کرتے جائیے اپنے آپ کو کونسٹ سکھاتے جائیے ٹھیک ہے when negative charges move ابھی آپ کو being a physics student یہ نہیں پتا کہ electrons ہی صرف موو کر سکتے ہیں یا کیا پتا protons بھی موو کر سکتے ہیں وہ تو chemistry کے بچے کو پتا ہوتا ہے فیزیس کے بچے کو کیا پتا ٹھیک ہے تو آپ نے rules سارے plus کے حساب سے بنانے end پہ ڈسکس کروں گا محمد علی آپ کے سوال اچھا so اگر میں یہاں درمیان میں اگر میں اس کے بالکل درمیان میں وہ رکھ دوں unit positive charge رکھ دوں کدھر جائے گا سر یہ والا plus اس کو repel کرے گا اور یہ اس کو کیا کرے گا یہ اس کو attract کر لے گا اچھا بیسے اگر ادھر رکھوں تو سر وہ ادھر ہی چل یہ ادھر آ جائے گا outwards چلا جائے گا plus کے plus کے حساب سے plus کے ادھر رکھو کہ دو در چلا جائے گا plus کے ادھر رکھو کہ دو در چلا جائے گا اچھا بیسے ایک بات مجھے بتائیے ایک بات آپ مجھے بتانی ہے اگر میں unit positive charge ادھر رکھوں تو where would it go یہ کہے گا ادھر جاؤ یہ کہے گا ادھر آؤ what do you think کیا ہوگا سر اس کا pattern تھوڑا سا یہاں سے curl کر جائے گا ایسا سا پیٹرن بنائیں گے پیس کچھ ایسا سا پیٹرن بنائیں گے کز کریں گے ساری لینوں کو جی دلانوں کی ڈریکشن کان سیک ہوں گی پلس سے مائنس کی طرف پلس سے مائنس کی طرف پلس سے مائنس کی طرف پلس کے لیے آوتورڈ اور مائنس کے لیے انورڈ جی اس کو کیا کہیں گے آپ کونسی شیپ Larsland میں اس پیٹرن کو گverrag اٹھا رکھی اس پیڈر شênciasٹ sépt پیٹر ہزا ہے کسیدی یکسی pikان ذیکنی صلی نیتشگی موڈی صلی نیتشگی from positive and they are terminating in the negative lines are originating from positive and they are terminating in the negative okay now what now between opposite charges now between like charges between similar charges between 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 like charges like you know similar charges if i use a positive and another positive charge as well okay so just listen to me that what is going to be going to be this جو اس کے اس کی بیک سیڈ بھی جو لائنز ہیں وہ تو میں نہیں ڈسٹرپ کروں گا اس کی یہ تین لائنز میں شاید نہ ڈسٹرپ کروں لائنز آر آوے آوٹ لیکن ہاں جو یہ لائن تھی یہ جانا یوں چاہتی تھی اس پلاس نے بھی کیا کر دیا ہوگا اگر ایک یونٹ پازٹیف چارج آپ ادھر رکھتے ہو اس نے کہا ہوگا ادھر جاؤ اس نے کہا ہوگا میرے قریب بھی نان ادھر جاؤ what do you think کیا ہوگا اس پلاس نے کہا ادھر جاؤ اس نے کہا نہیں بھئی یہاں سے ادھر پرے جاؤ what actually happens to this line this line bends like this this line bends like this یہاں سے جو لائن یہاں سے یہاں جانی تھی this also bends like this یہ بلکل سیدھی جاتی تھی یہ بھی تھوڑا سا ادھر بینڈ کر جاتی ہے یہ بلکل سیدھا نیچے آتی ہے یہ بھی تھوڑا سا ادھر بینڈ کر جاتی ہے یہاں سے سیدھا اوپر جا رہی ہوگی تھوڑا سا پیچھے کی طرف بینڈ کر جائے گی یہاں سے جو سیدھا نیچے جائے گی تھوڑا سا اس طرف بینڈ کر جائے گی اور جو یوں جانی چاہیی تھی line یہ بھی یوں یہ جو line ہے یہ یوں چلی جائے گی جو you know یونٹ پوزٹیف چارج بیسیکلی اس بات کو فالو کرے گا بیسیکلی اس بات کو فالو کرے گا جی اور درمیان میں کیا بن جائے گا یہ بچو یہاں درمیان میں کیا ہوگا اگر آپ یہاں پہ یونٹ پوزٹیف چارج کو رکھے گو تو یہ کہے گا ادھر جاؤ وہ کہے گا ادھر جاؤ تو کدھر جائے گا سا رہی تو نہیں جائے گا یہ تو درمیان میں ہی رہے گا بلیو یہاں پہ کیا بنے گا ایک نیوٹرل ریجن سے بنے گا کیا ہوگا یہاں پہ کوئی کوئی جو پوزٹیف چارج آپ یہاں رکھیں گے تو کہیں نہیں جائے گا جہاں ہے وہیں پڑھا رہے گا جہاں ہے وہ وہیں پڑھا رہے گا ایک بات ہے ویسے یہاں درمیان میں اچھا ٹھیک ہے بس یہاں تک یہ سمجھے دھا جی ان پیٹرنز میں کسی کو پرابل میں آراؤنڈ پوزٹیف چارج ہو گیا آراؤنڈ نیگٹیف چارج ہو گیا ٹھیک ہے بیٹوین ٹو پوزٹیف چارج ہو گیا بیٹوین ٹو نیگٹیف چارج ہو گیا ٹھیک ہے اچھے ویسے جو میں نے نیوٹرل ریجن لکھا ہے جس کو میں نیوٹرل ریجن کہہ رہا ہوں اس نیوٹرل ریجن میں کیا سین ہو رہا ہے یہاں پہ اس نیوٹرل ریجن نو ٹھیکٹرکل فورس فیل نو ٹھیکٹرکل فورس فورس فیل ٹھیکٹرل ٹھیکٹرل ریجن ٹھیکٹرکل فورس ٹھیکٹرکل ٹھیکٹرکل فورس ٹھیکٹرکل 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 force on the unit positive charge is zero in the neutral region زیادہ بیدر جملا کون سے یہ بھی force تو لگا رہا ہوگا اس کو ادھر پیل کر رہا ہوگا نیت فورس زیرو یہ کہہ دی دی نیت فورس نیت ایلیکٹرکل فورس on the unit اب یہ یہ والا جملہ جو ہے یہ او لبز والے لکھیں اور یہ والا جملہ جو ہے وہ اے لبز والے لکھیں بس اتنا فرق ہے اتنا فرق ہے کہ او لبز والا بچہ کے سر کوئی فورس نہیں ہے یہاں پر اے لبز والا بچہ کے سر فورس تھی لیکن نیت فورس زیرو ہے فرق سمجھا رہا ہے اوڈنری اور ایڈوانس لیول میں اس وقت کی کلاس کی حد تک اس وقت کی حد تک یہ جملہ او لبز والے لکھ لیں اور یہ جملہ اے لبز والے لکھ لیں اس میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو پریز ہاتھ کھلا کر دیں ہو گیا یہ تو جو میں چارجز بنا رہا تھا ابھی تک جتنے آپ نے چارجز بنائے ہیں اراؤنڈ ایسولیٹڈ پوسٹیف چارج یہ چارج کیا تھا سفیریکل چارج تھا ابھی تک آپ جس چارجز کی بات کرتے ہو کیا تھے جی سفیریکل چارج یہاں پہ بھی کیا تھا نیگیٹیف سفیریکل چارج ٹھیک ہے between two یہ کہتا ہے اوپوزٹ کون سے والے سفیریکل چارجز اگر میں کہوں چارجز اب سفیریکل نہیں رہے اگر میں سفیریکل چارجز کی بجائے اگلے پیج پہ جا کر کس طرح کا چارج لے لوں اگر میں کہوں پلیٹس لے لوں اوپوزٹلی چارج پیرالل پلیٹس لے لوں دو جی what if I do میں اگرے پیج پہ چلا جاؤں پلیز بچو بتائی جناب کیا ہم نیکسٹ پیج پہ جا سکتے ہیں اوکے لکھیں گے جی کیا پیٹرن نمبر کیا جی 1 2 3 4 پیٹرن نمبر 5 عمر امان آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا نو اوکے چی سو ہم پانچ میں نمبر پہ کیا پٹھے تھے جی غور سے درہ میرے بات سنیے گا بیٹوین ٹو اوپوزٹلی چاہتڈ پیڑا درہ نمبر یہ بھی تھا کیا تھا یہ بیٹوین اوپوزٹ چارجز لیکن وہ سفیریکل تھے جو پٹھو تھا یہ تھا اوپوزٹ چارجز اب میں اوپوزٹ چارجز کی ہی بات کروں گا لیکن وہ سفیریکل نہیں ہائیں گے بیٹوین اوپوزٹلی چارجز اوپوزٹ چارجز اوپوزٹلی چارجز پیرلل پلیٹس نوڈی صفیرز بیرل لڈیتativo بیرمی بیر تل 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 magistر بیرمی بیرمی دو پلاتے پناو سر ایک بنا دیں یہ پاسٹیف پلیٹ بنا دیں اور ایک بنا دیں یہ نیگٹیف پلیٹ یہ اس کا نا بلکل سائیڈ ویو دیکھ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں سائیڈ ویو اگر آپ اس کا تھوڑا 3D ویو دیکھیں گے ایک یہ پلیٹ ہوگی ایک یہ پلیٹ ہوگی ایسے یہ اس کا تھوڑا کونسا بھی ہوگا یہ یہ اس کا تھوڑا 3D ویو ہے اچھا جی دو پلیٹس کی میں بات کر رہا ہوں یہ پوری پلیٹ پوزٹیف ہے مطلب یہ ایک دیوار ہے جس دیوار پر کیا چارج ہے جی ایسے اس دیوار پر پوزٹیف چارج ہے اور اس دیوار پر کیا ہے یہ دو پلیٹس ہیں دو دیوارے ہیں ان کے اوپر ایک کے اوپر پوزٹیف چارج ہے اور ایک کے بیچ میں نگریف چارج ہے جو درمیان کا ریجن ہے درمیان کا ریجن ہے there is an electrical field between the region between this region اور اس کی اس کی ڈروائنگ میں وہاں سے زیادہ بہتر ہے یہاں ڈروہ کروں گا پلس مطلب یہ پلیٹ کے اوپر پوزٹیف چارج ہے اور اس والی پلیٹ کے اوپر کیا ہے جی اوپر نگریف چارج ہے ایک پلیٹ کے اوپر پوزٹیف چارج ہے اور ایک پلیٹ کے اوپر نگریف چارج ہے اچھا تو electrical field lines کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے electrical field lines اگر میں کئی کوئی unit پوزٹیف چارج یہاں رکھوں گا تو کیا خیال ہے آپ کا کدھر جائے گا اگر میں یونٹ پوزٹیف چارج کو یہاں رکھوں گا کیا کرے گا سب رو پلس فلی پلیٹ سے نگریف فلی پلیٹ تک جائے گا جی جناب اگزیکٹ سٹریٹ لائنز لگیں گی ایک دو تین چار ایک سگن کوشش ہپنے کے نہیں کم از کم چھے سٹریٹ لائنز لگانی کم از کم ایک دو تین چار پانچ چھے کم از کم چھے یونی فارم پیرل لائنز کم از کم چھے پیرل لائنز لگانی اور جو ایک ادھر کی لائنز تھوڑی تھی اوپر سے کرل کرنی ہے اور ادھر کی اگر آپ ایک ساتھویں لائنز سیدھی بنا دیتے ہیں تو میرے مسئلہ نہیں ہے آٹھویں یہ جو یہاں سے والی جو تکریفی کرل ہونی چاہیے تکریفی کرل آؤٹ ہونی چاہیے جی ایسا کر کے کچھ بنا ایسا کر کے کچھ بنا اور اگر آپ نے یہاں سے دکھانے تو ساری یہاں تو پھر 3D میں یہ بھی لائنز ہیں یہ بھی لائنز ہیں یہ بھی لائنز ہیں یہ بھی لائنز ہیں یہ لائنز ہیں وہ یوں پلس سے منس کی طرف آ رہی ہیں یہ پورے کا پورا ریجن ایک یہ نہیں بنانا 3D میں آپ کو صحیح سے سمجھ نہیں آئے جی سو اس وقت فیلڈ کا جو پیٹرن ہے یہ بڑا امپورنٹ ہے ٹھیک ہے جی اس وقت فیلڈ کا پیٹرن جو ہے وہ کیا ہے that is پیرلل اور ایکوالی سپیسٹ لائنز جی فیلڈ کا پیٹرن اس پیرلل لائنز جی یونی فارملی سپیسٹ یا ایکوالی سپیسٹ پیرلل لائنز یہاں پیشلے پیش پر آپ نے کیا پیٹرن لکھا تھا سر یہاں پیشلے 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 پیش یہاں تک اگر کسی کو پریشانی ہے تو پلیز ہاتھ کھڑا کر دیجئے چارج کے تھرور لائن نہیں ہوگی نہیں وہ تو ویسے میں دکھا رہا ہوں مٹا دیں اس کو اگر آپ نے چارج کے تھرور دکھا نہیں ہے تو اگر چارج یہاں پڑا ہوتا تو یہ لائن جاتی اگر چارج یہاں پڑا ہوتا تو یہ لائن جاتی اگر یہ چارج یہاں پڑا ہوتا تو یہ لائن دکھ رہی ہے چارج یہ جو لائنز ہیں اصل میں چارج کے ہی راستے ہیں چارج کو جہاں رکھا ہے جہاں کہیں بھی آپ نے اس کو رکھا ہے وہ وہیں سے آگے جا رہا ہے وہ وہیں سے آگے جا رہا ہے ٹھیک ہے جہاں کہیں پہ بھی آپ نے یونٹ پوزٹیف چارج کو رکھا ہے وہ وہیں سے آگے جا رہا ہے وہ وہیں سے آگے جا رہا ہے جی یہاں تک اگر کسی کو پریشانی ہے تو پتیز ہاتھ کھڑا کر دیجئے ہاں جی کسی نے کوئی سوال جواب پوچھنا ہے کسی نے کو سوال جواب کرنا ہے جی equally spaced parallel lines ہیں equally spaced parallel lines ہیں اوکے اوکے جی اوکے اب اگر میں کہوں کہ میں نے آپ کو کون کون سے chemistry کی کلاس کا بھے یہ کون سے صاحب بادر جو پڑھا رہا ہوں اس کو دھیان دونا یار چھوڑو chemistry کلاس کا بھے اس وقت جو پڑھا رہا ہوں اس پہ دھیان دو پلیز اس پہ دھیان دو اچھا مجھے بس یہ بتاؤ جو میں سمجھا رہا ہوں وہ سمجھا رہے کی نہیں آرہا سو کیا کیا لفظ سکھائے جا رہے ہیں کیا کیا آئیڈیا سکھائے جا رہا ہے آپ کو electrical physics میں electrical charge کا لفظ سکھائے جا رہا ہے electrical force کا لفظ سکھائے جا رہا ہے electrical field سکھائے گیا electrical field lines سکھائے گئی electrical field کا pattern سکھائے گیا اور اب ultimately end پہ میں نے کیا کرنا ہے electrical field strength لو جی the next idea جس وجہ سے جاں پہ پہ پہٹہ کریٹ ہوا تھا پہ 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 پہٹہ کریٹ ہوا تھا وہیں نے پہج کے header پہ کچھ چیز لکھائی تھی پہج کے header پہ کچھ چیز لکھائی تھی electrical field strength electrical field strength جیسے ہوتا تھا گریبیٹیشنل فیلڈ سٹرنٹ کیا تھا گریبیٹیشنل فیلڈ سٹرنٹ فورس ایکٹنگ پر یونٹ ماس جو سمال جی ہوتا ہے اگر کوئی آپ سے کہے سمال جی کو دفائن کیلئے گریبیٹیشنل فیلڈ سٹرنٹ کو دفائن کیلئے تو آپ کیسے کہیں گے دیکھو ہم نے کہا کہ ایک الیکٹریکل چارج ہے اس الیکٹریکل چارج کے ارگرد ایک فیلڈ ہے اس فیلڈ میں وہ اور چارجز کی اوپر فورس لگا سکتا ہے تو فورس کسی بھی چارج پر کتنی لگے گی جی سر پوری ہوگی ہے آپ ان کو چھٹی دیں اور ایک سیکنڈ ہورڈ کریں آپ نے یہاں سے بات کونسی کلاس لینی ہے موسیقی اچھا جی بس بتائیں میں ٹاپک ختم کروں پھر ہم اس پر اچھاتے ہیں کیا پڑھا رہا ہوں نماز کی برک دیتا ہوں دو میٹو گیا ہے بس الیکٹریکل فیلڈ سٹرنٹ پڑھانا چاہتا ہوں الیکٹریکل فیلڈ سٹرنٹ پڑھانا چاہتا ہوں بٹا وٹ اس الیکٹریکل فیلڈ سٹرنٹ پیز بتائیے وٹ بس وٹ اس گریبیٹیشنل فیلڈ سٹرنٹ جو سمال جی ہوتا ہے ام اس کو ڈفائن کرتا تھا نا فورس آف گریبیٹی ایکٹنگ پر یونٹ مس اس پیج کے ہٹر پہ جائیے اس پیج کے جہاں پہ آپ نے الیکٹریکل فیلڈ سٹرنٹ پڑھانا ہے اس پیج کے ہٹر پر پلیز لکھیے سمال جی اس پیج کے ہٹر پہ لکھیے گریبیٹیشنل فیلڈ سٹرنٹ پلیز اس پیج کے ہٹر پہ ترہا گریبیٹیشنل فیلڈ سٹرنٹھ لکھیے گا وہ کیا ہوتا تھا g g کیا چیز ہوتی تھی w over m w over m کیا ہوتا تھا force of gravity per unit m یا پھر آپ اس کو کیا کہہ ساتے تھے force of gravity per unit mass force of gravity per unit mass تو آپ پیچ کے header پہ جا کے لکھیں کہ gravitational field strength کو کیسے define کیاتا ہے آپ اس کو کیسے define کرتے ہیں لکھیں it is defined as the force of gravity is defined as the force of gravity دو چیزیں divided per unit mass کیا میں اس کو define کر ستا ہوں بچھو پیز بتائیں کہ آپ small g کو ایسے define کر سکتے ہیں weight over m weight ہوتا ہے force of gravity per unit mass ہے کیا آپ اس کو force of اس کو آپ ایسے define کر سکتے ہیں بچھو اس بات میں کسی کو پریشانی مجھے لگتا ہے میں نے کہیں اور اس میں سب کو پڑھایا کہ small g کیا ہوتا ہے gravitational field strength ہوتی ہے formula اس کا اگر آپ دیکھو گے تو w over m ہوتا ہے اگر آپ اس کی value دیکھو گے تو اس کی value میں سے کیا تھی 10 newton per kg کہ اگر آپ زمین for earth for earth its value was g on earth 2 minute g on earth کی value کیا تھی 10 newton per kg کہ اگر آپ زمین کے surface پہ 1 kg کا object رکھیں گے تو اس پر کتنی force of gravity لگے گی اس پر سر جی 10 کیا ہوگا 10 newton per kg لگے گا 10 newton of force یا پھر اگر آپ as والے ہیں 9.81 newton per kg اس والے 9.81 newton per kg ٹھیک ہے جی پلیز بتائیے یہاں تک کسی کو پریشانی ہے anyone اس کا ایک گریویٹیشنل ایک سیلیریشن بلکل جناب اس کا ایک 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 کو ایک سیلیشنل ایک سیلیشنل بھی نہیں رہو بھی ایک آپ جائیے بھاپس اپنے پیشلے پیج پر کہ میں آپ گریویٹیشنل فیل سٹرن نہیں پڑھانا چاہتا میں تو آپ پڑھانا چاہتا ہوں تو آپ ایک ٹھیل سٹرن کی کی ڈیفنیشن لکھیں گے فورس آف ایک ٹھیٹی پر یونیٹ چارج ایک ٹھیٹر ایک ٹھیٹر فورس پر یونیٹ چارج ایک ٹھیٹر سٹیٹ فورس پر یونیٹ چارج تو جی جناب اگر میں یہاں پہ فورس آف گریویٹی پر یونیٹ مس یہاں کی لکھوں میں یہ جی بھائی پیس آئیے کیا لکھوں it is defined as what it is defined as the کیا چیز it is defined as the electrical force per unit charge it is defined as the electrical force per unit charge جی جی جناب it is defined as the electrical force per unit charge کسی کو مسلہ تو ہاتھ کھلا کر دیجی کسی کو مسلہ تو ہاتھ کھلا کر دیجی ہاں جی ہم سو you know electrical field strength is defined as the electrical force per unit charge charge مجھ امید اس میں کسی کو problem نہیں ہوگا اگر آپ اس کا formula بنانے چاہتے تو let me tell you کہ میں ادھر کیا لکھوں گا میں اس کی ذرا phrase لکھ دوں پوری electrical field strength کے بارے میں اپنے کا electrical force پر مطلب divide کریں پر unit charge پر unit charge charge سے divide کریں اچھا مجھے آپ ایک بار بتائی گفتی یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ electrical force کی لئے کیا سیمبل دیں گے آپ f کا سیمبل دیں over charge کے لئے کیا سیمبل دیں گے unit charge کے لئے small q کا سیمبل دیں electrical field strength کے لئے کیا سیمبل دیں گے آپ ایل سجیسٹ کہ آپ capital e کا سیمبل دیں جی اور اگر اس بات میں کسی کو پریشانی ہے تو پلیز ہاتھ کڑا کر دیں یہاں تک اگر کسی کو پریشانی ہے تو پریز ہاتھ کڑا کر دیں electrical force per unit charge اگر آپ اس formula سے electrical field strength کی SI units نکال نا چاہتے ہیں اگر آپ یہاں formula کو دیکھ electrical field strength کی SI unit نکال نا چاہتے ہیں تو پریز دیکھئے وہ کیا ہوگا اس electrical field strength کی جو SI units ہیں SI units are please formula سے دیکھے بتائیے please please formula سے بتائیے اوپرا force force in newtons force in newtons charge in charge in what sir charge in coulombs newton per coulomb newton per coulomb newton per coulomb آن ji SI units are newton per coulomb کچھ سائنسدان کا نام رکھے میں کسی سائنسدان کا نام رکھا نہیں نا تو پھر define بھی نہیں کرتا define ہم کیا کرتا جب کوئی نیا سائنسدان آتا اس کو کہتا جی ون newton کیا ہوگا ہن جی ون کوئی نیا سائنسدان ہے تو ہم کہتا ون newton کیا ہوتا ہے ون وولٹ کیا ہوتا ہے ون پاس کل کیا ہے ون ابھی تو کوئی نیا سائنسدان پہ تو میں اس کا نام نہیں رکھا کوئی نئے نام اس کی سوال لکھیں سوال لکھیں write the base units write the base units of جی ون لبز اس سب کیا بھائی اب یہاں پہ جا کے جملا نہیں لکھیں گے سوال لکھیں write down the base units of electrical field strength جی لکھ چکے جی جی جناب یہاں تک اگر کسی کو کوئی پریشانی ہے تو پلیز ہاتھ کھڑا کر دیجئے یہاں تک اگر کسی کو کوئی پریشانی ہے تو پلیز ہاتھ کھڑا کر دیجئے ایک اور نیا لفظ بھی میں نے سمجھانا ایک اور نیا لفظ بھی میں سمجھانا آجا ویسے یہی سے یہی سے اگر میں فورث کو سبجٹ بنانا چاہوں اگر میں یہاں اس فرمولے سے فورث کو سبجٹ بنانا چاہوں تو کیا بنے گا ف اینٹو کیو یا پھر ف اینٹو کیو اینٹو اینٹو کیو کیو اینٹو بیسے میرا ایک سوال ہے آپ لوگ سے اس ای کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا is this ای فیزیکل قانونٹی yes it is 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 it a base or a draved quantity what is this e is this you know base quantity or draved quantity is it base or draved length mass time temperature electrical current amount of substance light intensity so it is a side note it is a derived quantity what is it it is a derived quantity okay then another thing is scalar vector is it scalar or vector is it scalar or vector is wrong and wrong and and electrical field strength بھی ایک ویکٹر قوانٹی ہے electrical field strength بھی ایک ویکٹر قوانٹی ہے جی جناب اچھا اوکے ہو گیا اوکے ہو گیا ہم کیا بات کر رہے ہیں ہم یہاں پہ سر strength کیسے scalar ہو سکتی ہے strength کی تو بات ہی میں scalar تو کیا بھی نہیں رہا بھائی مہدلی صاحب میں تو scalar کیا بھی نہیں رہا میں تو ویکٹر کیا رہا ہوں میں تو گاہ vector قوانٹی ہے کیسے ویکٹر ہو سکتی ہے مجھے ایک بات آئیے کہ gravitational field strength کیا ہوتی ہے جو small g ہے gravitational field strength وہ ویکٹر نہیں ہوتا وہ scalar ہوتا ہے ویکٹر ہوتا ہے weight is always vertically downwards تو weight vector ہوا gravitational field strength زمین کی gravity بھی always vertically downwards نہیں ہوتی تو وہ بھی ویکٹر ہوا electrical field strength بھی ویکٹر نہیں ہوگی always from positive to negative always from positive یا positive سے out negative کیلئے in from positive to negative these electrical field lines are used electrical field lines are used to represent electrical field strength ایک اور بات بھی ہے electrical field strength تھوڑی ہے کہ زیادہ ہے اس کو represent کرنے کے لئے لئے ہم نا یہ spacing electrical field strength کو سمجھا رہا ہوں اس کا تھوڑے سے دو چار اور نوٹس لکھنے بس ہم مجھے لگتا ہے A لبز میں جا رہا ہوں مجھتا ہے یہاں سے اب باتیں A لبز کی طرف جاتی جا رہی ہیں O لبز کو جتنا سمجھ آ رہے ہیں absorb کیجئے جو نہیں سمجھ آئے گا تو اس کا مطلب ہے ہم A لبز کی بات کر رہے ہیں جی ایک سیکنڈ رکھے گا پلیز جی پتر جی پوچھے کیا مسئلہ ہے جی بیٹا اچھا ٹھیک ہو گیا بھاڑ میں جائیں یار کون لوگو تسیل یہ دیکھیں جی جی سو بیس یونٹس تو لکھوا دیں بیٹا وہ آپ لوگ خود لکھیں آپ نے پہلے چپٹر میں لکھی ہوئے ہیں کہیں پہلے چپٹر میں ملائکہ لکھی ہوئے ہیں ٹھیک ہے پہلے چپٹر میں کہیں ہم نے لکھی ہوئے ہیں جی یہ دھیان دیں گے باقی لوگ یہ دھیان دیں گے الیکٹرکل فیل سٹین آج پہر کسی سٹوپڈ نے کوئی عجیب سی بات کی ہے خیر کوئی ہیں دنیا جان کے بھیلے لوگ ہیں آ جاتے ہیں کوئی نہیں فنی it was funny tried to be funny but not funny not exactly funny I've removed اب اب یہ دیکھیں چلو اچھا ہے میں جی میں تھوڑا فریش ہو جاتا ہوں پڑا پڑا کے تھوڑی بوریت آ جاتی ہے ٹھیک ہے کوئی نے کونی کما آگے میں جو تھوڑا تھا حیرت oùڈہ ذہان دیجیو اسی تیارو پڑھا دیجیو اچھا ذہان دو ذہان دو defense جی جے پڑھاروں پہلہ . ختم کرتے ہیں اس کو ختم کرتے ہیں we are also bored sir آپ بھی bored ہو گئے ہیں آپ بھی bored ہو گئے ہیں time ختم میں break دیتا ہوں جا کے نماز شماز پڑھئے مہد دوئیے کوئی filme ڈرامے دیکھئے جا کے کپل شرما کا شو دیکھئے یہ کپل شرما بننے کی کوشش کر رہا تھا کوئی ہیرو خیر خفا پلیز خفا نہیں ہونا بھئی خفا نہیں ہونا پیسے پودر رپورٹ آئی ہے خفتی کی خفا کس خوشی میں ہوتے ہو بھئی خفا کس خوشی میں ہوتے ہو میں نے مطلب کیا 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 کوئی دو منٹس کی break میں کیا کیا کریں دو منٹس کی break تھوڑی نہ ہوتی ہے یار break ایک دفعہ میں break پہ جاتا ہوں مجھے لگتا ہے کہتا ہے میں دو منٹ کی break ہوں لیکن ہو جاتے ہیں پانچ دس منٹ ٹھیک ہے اچھا نہیں سمجھیں گے کیوں نہیں سمجھیں گے میں نہیں سمجھوں گا تو کون سمجھے گا ہم نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا بھائی خیر مجھے تھوڑا تھا فارغ ہونے دیجئے میں نے ایک سین رکھا ہوا خفقی کو ختم کرنے کے لئے ایک سین ہے بہرحال یہ ذرا میں ویٹس ایپ کے اوپر کروں گا یہ بات خبر ہوئی ہے میں ٹھیک ہے تب تک انتظار کرو لیکن خفقی ختم کرو جب وہ ملاقات ہوگی تو خفقی کا اظہار کر لینا پھر دیکھیں گے کوئی نہ کوئی حساب کتاب کوئی برابر کریں گے کوئی خفقی کو برابر کریں گے باقی لوگ ادھا دھیان دو سسپنس کو مارک گولی جی میں کیا کہہ رہا تھا موسیٰی بات بھول گیا میں کچھ پڑھا رہا تھا میں یہاں پہ آپ کو الیکٹرکل چارج الیکٹرکل فورس الیکٹرکل فیلڈ الیکٹرکل فیلڈ لائن الیکٹرکل فیلڈ کا پیٹرن الیکٹرکل فیلڈ کی سٹرنٹ یہ سمجھا رہا تھا ٹھیک اور اسی الیکٹرکل فیلڈ کی سٹرنٹ میں سے ایک الیکٹرکل فورس کا فارملا نکلا ہے اس فارملا کو پلیز نوٹ کر لیجئے الیکٹرکل فورس کا فارملا آپ کیسے دیفائن کرتے ہیں is defined as the product of چارج and الیکٹرکل فیلڈ سٹرنٹ پھر جو مجھے بھی بات کرنی ہے آپ لوگوں سے وہ کیا ہے وہ یہ ہے بھائی وہ یہ ہے کہ جی پہلے بتا ہی دیں اچھا بھائی بتا دیتا ہوں وہ کوئی علو آیا میں نے جب کہا کہ بھائی کوئی مسئلہ چل رہا ہے any problems اس نے کہا ہاں سر there is a problem میں نے کہا کیا وہ نے کہا سر میرے سر میں درد ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو میں نے کچھ بھی نہیں کہا میں نے اس کو remove کر دی اچھا جی so اتنا اتنا بڑا اس نے joke crack کیا تو اتنی اتنی ہسی کی بات ہے اتنی ہسی کی بات ہے کہ میں بھی خود کو نہیں control کر سکا آپ بھی خود کو مت control کیجئے اور ہسی ہے سب کے سب ہسو جی تو میں نے کہا not funny that was not funny ٹھیک ہے so کوئی بھی ایسا پوٹھا سے تک comment کرتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ class کا حصہ نہیں ہے ہاں ہسنا ہے نہیں ہسنا نہیں تھا اسی لئے میں کیا بتاؤں آپ کو سانہ نہیں بنیے ٹھیک ہے ہاں بچ ٹھیک ہے ہادیہ پانچ تو گئے ہو لیکن میں کیا کروں کیا کروں مجبوری بھی کسی چیز کا نام ہوتا ہے کچھ چیزیں مجبوری بھی کسی چیز کا نام ہوتی ہے ٹھیک ہے جی ایک بچہ نے کہا ہے sir i think you did not tell us the actual thing ہاں ہادیہ پانچ گئی ہے ہر بات نہیں شیئر کی جا سکتی ہر بات کو پٹی سیدھی میں نے کیوں ریموف کیا ہوگا پٹھا صاحب فضول صاحب اس نے جوک کریک کیا ہوگا ٹھیک ہے کوئی مزے کا جوک ہوتا تو میں ضرور کیری کرتا لیکن ایسا پٹھا جوک تھا کہ کیا کرتا میں کیا میں آپ سے شیئر کروں اس کو تو یہی شیئر کیا ہے جتنی بات تھی اوکے آگے چلو آگے چلو اگے چلو جی ایک بچے نے مشوا دی ہے sir please carry the lecture یہ بچہ میرا سب سے فیوریٹ بچہ ٹھیک ہے یہ بچہ میرا سب سے فیوریٹ کہتے ہیں sir please carry the lecture اوکے ہاں مس جوک مارا ہے ہس ہی تو آگئی ہوگی مٹی پاؤ اوکے مٹی پاؤ اچھا سو میں نے آپ ہی کو بولا ہے اچھا کیا پڑھا رہا ہوں electrical field strength پڑھا رہا ہوں دو منٹ ہے میرے lecture ختم ہونے والا ہے دو منٹ ہے اور میرے lecture ختم ہونے والا ہے فیزیکس والا میں نے کیا بولنے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بیٹا electrical field strength کا ایک تعلق ہے یہ جو electrical field lines ہیں اس کے ساتھ کیا تعلق ہے the spacing between the electrical field lines can be used to represent the electrical field strength اگر کہیں پہ electrical field line نہیں ہے کہیں پہ spacing بہت بلکہ ایک سکن ایک نوڈ لکھو اگلے پیچ پہ جاتا اس کا مہتا ہے اور یہاں ایک نوڈ لکھے لکھے the spacing between the electrical field lines the spacing between the electrical field lines is used to represent the is used to represent what is used to represent the electrical field strength is used to represent the electrical field strength کیا مطلب اس بات اس بات کو مطلب یہ ہے کہ گریٹ مطلب spacing کام ہوگی that is that is that is spacing or electrical field strength is inversely proportionate to the spacing between the lines loge loge spacing between the lines اس کا مطلب کیا ہے greater the spacing اس کا مطلب ہے greater the spacing the spacing to kya ہوگا weaker the strength weaker the strength انتہاں ہے انڈ ویس فرسا انڈ ویس ورسا کیا مطلب اس بات کا کہ سار جی اگر سپیسنگ کم ہوگی لیسر در سپیسنگ گریٹر در سٹنٹ جی کسی کو پروپلیم اس بات سے کسی کو پروپلیم اس بات سے اب میرا آپ سے ایک سوال ہے اب میرا آپ سے ایک سوال ہے سوال یہ اگر میں کہوں یہاں پہ اگر آپ ان لائنس کو طورت فالو کریں جی یا آپ نے اس کی بنایا نا ایک آئیسولیٹڈ پوشٹر چارج کی فیڈ مجھے بتائیے جیسے جیسے آپ چارج سے دور جاتے ہیں میں سمجھا رہا ہوں جیسے جیسے آپ دیکھئے چارج سے دور جاتے ہیں what do you think کہ سپیسنگ کو ہوگا کیا سپیسنگ کیا ہوám ری ہے سپیسنگ انکریز ہو رہی ہے تو سپیسنگ یا سپیسنگ یا اسے لیک کے اس کو ایک سپیسنگ میرے پumpy سپیسنگ یا اس کے ساتھ اے اگر بلکی ہے کا انطبار ہے مرد صفیل مرد صفیل شخص نہقی. کیونک مرد صفیل نہیں مرد صفیل نمیو اوو بلکی Pakیان مرد صفیل پچھے ٹھquelی اپنیتا ہے پچھے اسا ہوجاتے پر پچھے پاٹ ی ہم فرحتی پچھے ٹھوٹ پچھے ٹھلی ز پیشت ه Years کیسے کہ ادھر space اتنی تھی دور جائیں گے تو space اتنی ہو جائے گی space between the lines as we move away from the charge spacing between the lines increases hence what the electrical field strength decreases آپ سمجھ آئے آپ سمجھ آئے آپ نے کہا as we move away from the charge spacing between the lines increase ہو رہی ہے electrical field strength decrease ہو رہی ہوگی electrical field strength decrease ہو رہی ہوگی electrical field strength decrease ہو رہی ہوگی اکی کسی کو مسئلہ ہے کسی کو مسئلہ ہے اس بات سے آپ سمجھ آئے on the other hand اگر میں آپ کو کہوں کیا در ایس کو دیکھیں یہ وہ کونسی پلیٹ تھی positive پلیٹ اور یہ والی کیا تھی negative پلیٹ اگر میں کوئی یہاں لائنوں کے درمیان میں spacing کیا ہے یہ یہاں پہ کیا لکھوں یہاں پہ کیا سمجھا ہوں ان دو پلیٹوں کے در میں since the lines are equally spaced یہاں پہ کیا رہا ہے یہاں پہ spacing between the lines is constant is uniform so electrical field strength is constant یہاں پہ کنٹ لکھوں درسونے کو کارسے پلیز is also constant is also constant is also constant یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم یہ بات کہہ سکتا ہوں پریز بچھو بتائیے کہ اگر میں کہوں کہ دو یہ جو oppositely charged parallel plates ہیں oppositely charged parallel plates ہیں ان کے بیچ میں جو لائنیں ہیں لائنیں equally spaced ہیں لائنس equally spaced جیسے دیکھیں آپ نے اس کا فیلڈ پڑھا تھا equally spaced parallel lines تو اس میں equally spaced parallel lines equal spacing کا مطلب ہے uniform strength yes electrical field strength is also constant that is that is کیا uniform field uniform field strength جیسے آپ جیسے آپ زمین کے اردگرد small g کی value constant لیتے ہیں تو اس ڈروائنگ جی بچوں اس بات میں کسی کو پریشانی ہے اس بات میں کسی کو پریشانی ہے anyone نو نو اس کے بارے میں کچھ پڑھانا سٹارٹ کیا تو پھر وہ O levels نہیں وہ تو A levels ہو جائے گا AS ہو جائے گا AS والوں کو extra lecture جب لیا جائے گا اس کا تو وہاں ان کو اس کے بارے میں مزید بھی کچھ پڑھایا جائے گا مزید بھی کچھ پڑھایا جائے گا ٹھیک ہے ابھی کیا کریں گے ابھی ابھی I think یہاں پہ جا کے میں O levels کا اور AS کا physics کا lecture end کرتا ہوں break دیتا ہوں اور break کے بعد کیا ہوگا break کے بعد کیا ہوگا بیٹا break کے بعد میں نے O levels والوں کو chemistry پڑھانی ہے AS والے جائیں AS والے جا کر سر علی کے ساتھ میرے خواہد سے computers لیں گے AS والے سر علی کے ساتھ جا کر computers لیں گے ٹھیک ہے اور O levels والے O levels والے ابھی یہاں پر میرے ساتھ chemistry لیں گے ٹھیک ہے جو O levels کو میں نے chemistry پڑھانی ہے ڈیوہ پڑھانی ہے ڈیوہ پڑھانی ہے AS کو کمپیٹرز پڑھانی ہے اور میں یہاں پہ O levels کو chemistry پڑھانی ہے یا O levels یا A2 کو chemistry پڑھانی ہے ٹھیک ہے جی چلیں جو AS کمپیٹر بھی نہیں لیتے اور O levels chemistry بھی نہیں لیتے ان کی بریک ہے گھنٹے کی ساتھ بج اگلہ کام ہوگا ساتھ بج اگلہ کام ہوگا ٹھیک ہے چلو جی ٹھیک ہوگیا بھائی ٹھیک ہوگا بھائی ٹھیک ہوگا بھائی ٹھیک ہوگی